اے کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو ان کے ساتھی اگر یہ دعوت دیتے ہیں تبلیغ پیش کرتے ہیں تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہماری یہ مصروفیت ہے ہماری وہ مصروفیت ہے تو ہمشیران محترم گزارش یہ ہے کہ یہ ساری مصروفیات کس لیے ان کا اینڈ کیا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں آپ کسی خالق کی مخلوق ہیں آپ کسی مالک کے بندے ہیں آپ کا کوئی رب ہے آپ کا کوئی معبود ہے جس نے آپ کو بنایا اور ایک معینہ مدد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ اپنی اس مدد پر آپ کو ایک سانس زیادہ لیے بغیر واپس بولا لے گا آپ کی یہ مصروفیات آپ کی یہ ذمہ داریاں آپ کو کبھی نہیں اللہ سے بچا سکیں گی نہ اس کی ناراضگی سے نہ اس کے غزب سے نہ واپس جانے سے تو یہاں تو اس نے بندگی کے لیے بھیجا ہے نا مین مقصد جب بندگی ہے تو یہ باقی چیزیں تو جزوی اور وقتی ضرورت ہے جن کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے مصروف رکھنا ہے اور یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ کا کام آپ کی مصروفیات جو عارضی ہیں اور ہم نے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ مسلط کر رکھی ہیں ان سے آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا اصل سکون بتے کہاں ہے اصل سکون ہے کبھی تنہا اور کبھی اجتماع میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنا یہ اصل سکون ہے یہی سکون کا راستہ ہے اور یہ بھی یاد رکھئے میری وہ تمام بہنیں اور عزیزات ان سے خاص خاص یہ میری گزارش اور میرا پیغام ہے کہ یہ بات بھی ضرور یاد کر لیجئے کہ دنیا کی محبت سے کبھی رب نہیں ملتا اور رب ہی کے پاس آپ نے لوٹ کر جانا ہے کسی کو اس دنیا میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا تو میں نے کیا عرض کی دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے تو پھر ہمیں وہی محبت اختیار کرنی چاہیے جس سے ہمیں دونوں جہان مل رہے ہیں اور دونوں جہان کی نعمتیں بھی وافر مل رہی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام کے معمولات زندگی اپنے جسم اور اپنے محول اور اپنی اولاد اور اپنی ضروریات کی حفاظت ان کو صاف ستھرا رکھنا ان کو سنبھالنا ان سب چیزوں کا طریقہ سکھایا اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے کام میں براکات پیدا کرنے کے لیے مفلسی اور غریبی سے بچنے کے لیے اتنا سادہ بغیر کسی قیمت کے اتنا خوبصورت نسخہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیے کرو تمہارے گھر میں غریبی نہیں آئے گی تمہارے گھر میں مفلس ہی نہیں آئے گی اگر ہم سب سوچیں تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مانی ہم نے اس کو کوئی ویلیو دی ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو اپنے پیارے محبوب کے بتائے وے طریقے کے مطابق ہاتھ دھولیں کتنے لوگ ہوں گے آپ خود اپنا اپنا ووٹ اپنے آپ کو دے لیجئے آپ خود گنتی کر لیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے محبوب کے اس حکم کو مان کر اس سنت کی پیروی کر رہے ہیں ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا ساری زندگی اس کو اگنور رکھا کب کب آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا غور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہارے ہاتھ حالودہ ہو جائیں یا ناپاک ہو جائیں تو ان کو فوراں دھولو باہر سے گھر آؤ تو باہر سے گھر آکے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ پیر دھولو تاکہ باہر کی گرد مٹی جرسیم تمہارے گھر کے اندر آکے خرابی پیدا نہ کرو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولو کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھولو جب رات کو سونے لگو تو بابوزو ہو کے سو اور جب بابوزو سو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ہاتھ دھولیں گے اور جب صبح اٹھو تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو اب کرونا وائرس کیا پیغام دے رہا ہے اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اب تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں ہر طرف گھر میں جانا ہے تو کوئی آگے کھڑا ہوئے دفتر میں جانا ہے تو آپ کے ٹیبل پہ بوتل پڑی ہے اور باہر نکلنا ہے تو آپ نے جیب میں ڈالی ہوئے اب بھی اب بھی دیکھ لیجئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سینیٹائزر آپ لیں اور وہ ہاتھوں پہ لگائیں گے تو وہ جراسیم کوشہ نہیں آپ نے تو فرمایا کہ میرا رب اتنا کریم ہے اس نے تمہیں پانی وہ عطا کیا ہے کہ ساری دنیا سے مضبوط سینیٹائزر تمہارا پانی ہے جب تم دن میں اتنی مرتبہ جس میں تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا ہاتھ دھوتے رہو گے تو تمہیں کسی سینیٹائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے فقہ کی کتابیں جو بچے پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا جو معلیمات ہیں آپ جانتے ہیں جن کو مسائل کی سمجھ ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پانی تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے تاہر اور متاہر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پانی خود پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے تو اگر ہم سب اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بغیر سابون کے بغیر سینیٹائزر کے ہاتھ دھوتے ہوتے اور ابھی بھی دھونا شروع کر دیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے شفاہ ہی شفاہ ہے اور شفاہ کے علاوہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری تونگری کی گارنٹی دے رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کے مطابق رزق کھاؤ گے اور کھانے کے بعد پھر ہاتھ ساپ کرو گے دھو گے اور رات کو سوتے وے صبح اٹھتے وے دھو گے تو گارنٹی ہے کہ تمہارے گھر میں مفلسی نہیں ہوگی اب میں نے عرض کیا کہ اب اس وقت جب انسان انسان کے لیے خطرہ بن گیا ماں بیٹی کے لیے بیٹی ماں کے لیے بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے بہن بھائی کے لیے بھائی بہن کے لیے کیا ہے جب آپ نے نبی کی سنت کے مطابق آگے بڑھ کے کسی کو اخلاص سے گلے نہیں لگایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو پورا کرتے ہوئے اخلاص اور گرم جوشی سے مصافحہ نہیں کیا آج اللہ نے آپ کو کس مقام پر کھڑا کر دیا آپ چیخ چیخ کے سب کہہ رہے ہیں کہ تین فٹ پیچھے اور چھے فٹ پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور بے بسی سے ایک دوسرے کموں دیکھو محبت مجبور بھی کرے گی تو کسی کو گلے نہیں لگا سکتے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے اگر اس بات کی سمجھ آ گئی اس بات سے اگر نتیجہ آخص کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارا قدم آگے بھی ہدایت کی طرف بڑھ سکتا ہے آج کہاں ہے سائنس کہاں ہے ٹیکنالوجی کہاں ہیں دنیا بھر کی لیوٹریز کہاں ہیں قابل ترین ڈاکٹرز کہاں گئی طبع جدید اور طبع قدیم کسی کے پاس حل ہے نہیں اب اللہ بتا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِید آج وہ بتا رہا ہے کہ تم ترقی کر کر کہ آسمانوں کو بھی پار کر جو تو اللہ اللہ ہی ہے جب وہ تمہیں پکڑے گا تو تمہارے علاقوں میں ہاتھی داخل نہیں کرے گا تمہاری بستیوں میں شیر داخل نہیں کرے گا وہ ایسی چیزوں سے تمہیں ہلاک کر کہ اپنی قدرت دکھائے گا جو تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گی پورے پاکستان میں سے کسی نے کرونا وائرس کو دیکھا کہیں آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے کہیں نظر آیا مگر خوف کتنا ہے در کتنا ہے اپنے پرائے ہو گئے ہیں گھر والے بیگانے ہو گئے ہیں باہر نکلنے کو حوصلہ نہیں رہا کہاں ہے وہ چیز جو آپ کو مار رہی ہے وہ جو ڈرا رہی ہے وہ تو نظر بھی نہیں آ رہی تو اگر نا نظر آنے والی چیز جو ایک وائرس ہے وہ ہمیں ڈرا سکتا ہے تو کیا ہو گیا ہمیں وہ رب جس کو دیکھے بغیر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو اس رب سے ڈر کیوں نہیں لگتا کب ڈریں گے ہم ضرورت تو اس بات کی تھی کہ آج بھی ہم کرونا سے نہیں ڈریں وہ تو مخلوق ہے اور پھر بھی اشرف المخلوقات تو ہم ہی ہیں ڈرنے کی ضرورت پہلے بھی اپنے رب سے تھی اور اب بھی اپنے رب سے ہے مگر پہلے بھی ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے تھے اور آج بھی ہم اپنے رب سے نہیں ڈر رہے ہم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر بھی ہمیں خوف نہیں ہے کہ جو رب اتنے معمولی وائرس سے اتنے اتنے جوانوں کو قبر میں اتار رہا ہے اور اتار سکتا ہے پہنچا سکتا ہے وہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کر سکتا اگر یہ چھتیں اس نے ہمیں فراہم فرمائی ہیں ہماری حفاظت کے لیے چار دیواری اتا کیے اور ان کے اندر حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اگر وہ اپنا ذمہ اٹھا لے تو ایک لمحے سے پہلے یہ ساری چھتیں تو ہمیں پیس کے رکھ دیں گی ہماری حفاظت تو کہیں بھی نہیں ہوگی کیا اینٹ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کھڑی ہے کیا پلرز کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ کھڑے ہیں یہ سب اللہ کا کرم ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں عزیزات محتشم ہو سکتا ہے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو اور اتنی ساری باتیں اور ڈر بھی لگ رہا ہو تو بات ہی صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی نبی مکرم نور مجسم شفی معظم رحمت دو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بن کر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرَا وَنَزِیرَا آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں تبلیغ کا سٹائل یہ عام ہو گیا کہ بس بیٹھے بٹھائے لوگوں کو جنت الارٹ کر دو سارٹیفیکیٹ دے دو ایک شیر میں اٹھا کے مدینے پہنچا دو دوسرے شیر میں جنت الفردوس میں پہنچا دو تو پھر وہ جو آپ صل اللہ علیہ وسلم کی شانے نظیر ہے اس کا کیا کریں گے جہاں اللہ کریم نے بشیر کا ذکر کیا وہاں نظیر کا ذکر کیا جہاں جنت کی خوش خبری دینے والا بھیجا وہاں دوزق سے ڈرانے والا بھی بھیجا تو جب ہم ڈریں گے نہیں ہمارے اندر خوشیت خوف نہیں اللہ پاک کا آئے گا تو برائی سے کیسے رکیں گے ہم آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جتنی مرضی برائی کر لیں ہم آخر پہ ہم کہہ دیتے ہیں اوہ بخش دے گا اوہ کرم کر دے گا تو یہ تو توہین ہوئی اللہ کی یہ تو مزاق ہوا بخشے کا تب جب ہم اس کے فرما بردار ہوں گے تو وہاں کیا ہوگا وہاں ہاں میں یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ ہماری فرما برداری اس کے شیانے شان ہوئی ہے کہ نہیں وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا اب تو غفور الرحیم ہے تو ہماری لاج رکھ لے اور جیسا ہم کر سکتے تھے اس کو قبول کر لے ہم کریں بھی نہ اور جھٹائی سے ہم کہہ دیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے وہ بخش دے گا حقیقت کی طرف آئیے حقائق کو تسلیم کیجئے جو سرات مستقیم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا سیکھئے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں سے بری ہو سکیں گے پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی آئیے ایک اور جائزہ لیتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم گناہ اندر بیٹھ کے کر لیں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا چھپ کے کر لیں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا تو ٹھیک ہے کسی کو نہیں پتا چلتا مگر اس اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو کام کے ہونے سے پہلے بھی کام کو جانتا ہے اور ہونے کے بعد بھی جانتا ہے وہاں آپ بے بس ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب معمولی معمولی چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں تو غیر معمولی چیزیں اپنا اثر کیسے نہیں رکھیں گی مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک اچھی بات کرتا ہے تو جتنے لوگ سننے والے ہیں ان پر اس اچھی بات کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک بندہ آپ کو خوش خبری دیتا ہے ایک بندہ آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہے خوش کرنے والی بات کر دیتا ہے تو اس کے اثار آپ کی باڈی پر آپ کے فیس پر نظر آتے ہیں اور آپ کے اندر بھی اس کا اثر اترتا ہے صرف باہر نہیں ہوتا اور اگر آپ کو کوئی بری بات کہہ دے آپ کے ماں باپ کو بری بات کہہ دے آپ کو کوئی گالی دے دے کوئی جھڑک دے کوئی ڈانٹ دے پھر بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں حقیقی اثر ہو یا نہ ہو ظاہری اثر تو ہوتا ہے نا تو یہ دو معمولی چیزیں ہیں ایک انسان کی بات ہے جب اس اینگل سے ہوگی تو آپ کو خوش کر دے گی اور اس سے ہوگی تو آپ کو غم زدہ کر دے گی موسم آتا ہے گرمی آگئی اثر انداز ہوئی کے نہیں ہوئی یہ کیوں خام خام پنکھے چلنے شروع ہوگئے گرمی آگئی ہر طرف شور مس گیا اور کوئی نہ بھی کہے تو وہ خود اپنا اثر دکھا رہی ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گرمی آگئی ہے اور جب سردی آتی ہے تو سردی بھی خود اپنا اثر دکھاتی ہے تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے کہ جب اتنی معمولی چیزیں اثر انداز ہو جائیں گی تو کیا گناہ اور نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا گناہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور نیکی بھی اثر انداز ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو میں کرنے جاری ہوں اور میری بات کرنے کے بعد میرے خیال میں آپ جب بھی باہر نکلیں گے ضرور دائیں بائیں اس کا عمل دیکھیں گے ہم نے جب بھی تبلیغ کی جب بھی بات کی جب بھی درست دیا اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کو فورس کیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے آپ کے لیے فرض یہ ہے کہ آپ بے پردہ نہ رہیں گھر سے باہر نکلیں تو پردے سے نکلیں اپنے محرم حضرات کے پاس رہیں تو آپ ریلیکس رہیں مگر جب غیروں کے سامنے جانا ہے اجنبی لوگوں کے سامنے جانا ہے گھر سے بازار کی طرف جانا ہے گلی محلے میں جانا ہے تو اللہ کریم نے آپ کو پابند کیا ہے کہ اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنا جسم اپنا چہرہ چھپا کر باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلیں مگر عورت نے اس کا مزاق اڑایا اور اس کو مشکل سمجھا کہ نقاب کریں گے تو کیسے لگیں گے اور باہر نکلیں گے تو امید شرم آئے گی تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اب پوری دنیا سے شرم ختم ہو گئی یہ سوچنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور پھر کسی جگہ پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لڑکی پردہ کرنا چاہتی ہے تو فیشن پرست مرد اس کی راہ میں آڑ بن جاتا شوہر کی ایسی ایسے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں نکلوں گا میرے ساتھ جانا ہے تو بال کٹو دھپٹا اتارو بھرکا اتارو یہ ایک رخ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ عورت پردہ کرے عورت اکڑ جاتی ہے کہ میں نے پردہ نہیں کرنا میرے ساتھ کہ ارے میں کوئی بڑی عورت ہوں جو پردہ کروں میں فلاہ ہوں جو پردہ کروں میں پڑی لکھی عورت ہوں تو کیا پڑے لکھے لوگ بے حیاء ہو جاتے ہیں کیا پڑے لکھے لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں کیا پڑے لکھے لوگ اللہ کی عذاب کو دعوت دینے لگ جاتے ہیں فرض ہے نا فرض ہے کوئی سنت نہیں ہے کوئی مستحب نہیں ہے آپ کے لئے فرض ہے تو میں جو روح دکھانے لگی ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آج کیا ہوا آج وہ سارے مرد جو پردے سے منع کرتے تھے اب خود ڈرونے بن کے پھر رہے ہیں سب نے ماسک چڑھائے ہیں جس نے داڑی رکھی ہے اس کی داڑی بھی اندر چھپی ہے وہ اور ڈرونہ بنا ہوا ہے اور جس نے نہیں رکھی ہوئی اس کی بھی یہی حالت ہے اب نہ تو مردوں کو یہ لگ رہے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں باہر نکلتے ہوئے اور نہ عورت کو کسی جگہ باہر نکلتے ہوئے کچھ شرمندگی ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے میرا موں کیسا لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اب وہ مکمل طور پر اپنے چیرے کو ڈھاپے ہوئے ہیں اور وہ پردہ کر کے مرد بھی باہر نکلیں اللہ نے بتا دیا کہ چلو ٹھیک ہے پھر تم میری بات نہیں مانتے میں تمہیں دکھاتا ہوں تم عورتوں کو پردہ کرنے نہیں دیتے تو چلو تم بھی کرو آپ ٹھیک ہو گیا اگر عزت سے اللہ کی بات مان کر اپنے وقار کو صحیح رکھتے ہوئے پردہ کیا ہوتا آپ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ماسک نہیں مل رہے وہ ہجاب سے پردہ کر لیں کتنا اچھا لگنے لگا آپ ہجاب کاش کے عزتیں رکھی ہوتی ہیں اپنی اور اللہ کی بات مان کے ہجاب کیا ہوتا تو ہر سانس جو ہجاب کے اندر لی ہوتی وہ باعث سے ثواب بنتی وہ بھی عبادت کا ایک حصہ بن جاتا کیونکہ اس کے اندر اللہ کی فرما برداری ہوتی تو یہ اللہ ہے وہ جس طریقے سے چاہے وہ بندے سے اپنا کام کروا کے اس کو دکھا دے مگر سمجھتا باتی ہے جب انسان سوچتا ہے غور کرتا ہے ہم آج بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آج کی یہ بات سمجھنے سے قاسر ہے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں وہ عبابیلیں یاد کر لیں اور ان کے پنجوں کے اندر وہ معمولی معمولی سی کنکریاں یاد کر لیں جنہوں نے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا پوری دنیا سے اس بادشاہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا تو پھر اللہ پاک نے نہ تو خرشتے نازل کیے نہ کوئی بڑی چیز ان کے مقابلے میں بھیجی نہ جنات کو بھیجا کہ تم جا کے ان کو تحس نحس کر دو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ہاتھی لے کے آئے ہونا تو تمہیں یہ سرشاری ہوگی کہ میرے اتنے بڑے بڑے سے وہ جانور ہیں کہ یہ تو بندو کو کچل کے رکھ دیں گے اور عرب والے ویسے خوف زدہ تھے کہ وہ فرس ٹائم ہاتھی کو دیکھ رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا کیا پھر اس کے بدلے میں ان کو تباہ کیسے کیا کتنی معمولی چیز سے جس کو دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے اور پھر مارنے والا بھی کوئی نشانے باز ہو تو پھر بھی بات ہے کوئی غلیل میں کوئی کسی اس میں رکھ کے مار رہا ہو وہ تو وہ معمولی معمولی سیبہ بیلے ہیں جو اپنے چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں رکھ کے بس جس پھینک رہی ہیں تو ان کنکروں کے اندر اتنی طاقت آگئے کہ وہ ہاتھیوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کے اندر ایک قدم آگے چلنے کی گنجاشی نہیں رہتے ہیں پھر اس سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر نمرود کو دیکھ لیجئے جس وقت وہ دنیا کو اپنی بڑائی دکھاتا تھا اور وہ شیخیاں بگھارتا تھا اور لوگوں کو پریشرائز کرتا تھا تو پھر اس نے کیا کیا آپ یہ مت بھولئے کہ ربوز الجلال بندے کو اتنی ڈھیل دیتا ہے اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو میرے پاس کروڑوں پیسے نہ ہوتے میرے پاس اتنے زخیرے نہ ہوتے میرے پاس یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے نہیں پوچھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں سپیشل ہوں حالانکہ وہ سپیشل نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ریل پیل اور اس کی دولت اور اس کی بڑائی میرے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کوئی ویلیویبل ہوتی تو میں اتنی بھی کسی کافر کو نہ دیتا مطلب کیا ہے یہ سارا سکرب ہے یہ سارا بیکار فضول چیزیں ہیں جن کے کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے جیسے آپ کے گھر کا کورا ہوتا ہے اور وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا آپ اٹھا کے اس کو کورے کے ڈھیر پہ پھینکاتے ہیں تو یہ دنیا جسے تم دیکھ کر امپریس ہوتے ہو اور اس کی طلب کرتے ہو اللہ فرماتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں انہیں نہ دیتا اس سے بھی بیکار ہے تو میں یہ ارز کر رہی تھی کہ نمرود نے جب اپنی خدائی کے دعوے چار دانگ عالم میں کر دیئے اور پھر بھی اس کو چین نہیں آرہا اور لوگوں نے جب اللہ کا نام لیا تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کون ہوتا ہے میں تو اللہ کو بھی قتل کر دوں گا پھر میں نے کہا کہ اللہ کتنی چھوٹ دیتا ہے پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے تیر مارا آسمان کی طرف اللہ نے اس کو رسپونس دیا کیسے کہ جب تیر واپس آیا تو وہ خون میں گیلا ہوا ہوا تھا کلڑ ہو گیا خون لگ گیا اس کے ساتھ اور وہ جشن مرا رہا ہے زمین پہ یہ دیکھ لو میں نے اللہ کو مار دیا اللہ کو قتل کر دیا معاذ اللہ پھر پھر بھی وقت گزرا اللہ نے ابھی بھی اس کی گریفت نہیں کی گریفت کب کی اور کیسے کی جب انتہا ہو گئی اور اب اس کا وقت جب آیا تو پھر بڑے بڑے سردار نہیں فوجے نہیں نبیوں کے غلام نہیں فرشتے نہیں کچھ بھی نہیں ایک مچھر ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل کر دیا کوئی علاج نہیں رہ گیا کسی کے پاس کوئی طبیب کامیاب نہیں ہو رہا کسی حکیم کا کوئی نستہ کا آرامت ثابت نہیں ہو رہا اب وہ جب پوری دنیا کا خدا بنا بیٹھا تھا جب وہ بار بار پیٹتا چیختا اپنے اس تکلیف کی وجہ سے جب زور زور سے مارتا تو اسے کچھ معمولی فرق لگنے لگتا تو پھر وہ غلاموں کو پاس بٹھانے لگا میرے پاس بیٹھ کے میرے سر پہ مارتے رہے مارتے رہے تاکہ مجھے کچھ آرام رہے اب کوئی کتنا مارتا جب وہ تھک جاتے کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کہتا پھر جوتا لے لو جوتا لے کہ میرے سر پہ مارو اپنی زبان سے خود یہ کہتا یہ ہے پوری دنیا کے رب کی حالت اب اللہ کریم اس کو بتا رہا ہے کہ اب بولو اب بتاؤ رب کون ہے رب کون ہے تو عزیزاتِ گرامِ قدر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں ہمارا کوئی کمال نہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں یہ ابھی تک جو بچ رہے ہیں اس لیے کہ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا کی امت کا ٹائٹل ملا ہے ہمیں تو یہ سب وارننگز ہیں اللہ کی طرف سے آنے والا وقت بہت سخت آ رہا ہے ابھی سنبھل جاؤ ابھی صحیح ہو جاؤ ابھی بےہیائی اور برائیوں کو چھوڑ دو اللہ کی بارگاہ میں آجو توبہ کر لو میں نے پہلی رمضان المبارک کو عرض کیا تھا کہ اس کو معمولی مت سمجھیے کہ ایسے حالات میں اگر اللہ کریم نے ایسا ماہِ زیشان ماہِ رمضان ہمیں عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آکے سوری کر لیں ہم معافی مانگ لیں تو وہ تیار ہے بالکل معاف کرنے کے لیے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر قوم کی اتنی بیٹیاں اتنی ماہیں سجدے میں گر جائیں اور آج کی رات میں اس کے حضور سچی توبہ کر کے اپنے پورے ملک اور اپنی پوری قوم کے لیے اس کے حضور توبہ پیش کر دیں اور کوئی ایک آنسو بہا کے رو کر اس رب کو منا لیں تو رب تیار ہے ماننے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے پیدا کیے ہوئے بندے اپنی بیٹیوں کی اور ماہوں کی بات نہیں ٹالتے کسی کے گھر میں کسی کی ماں چلی جائے تو وہ سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں اب کچھ نہیں کر سکتا آپ تو ماں ہیں آپ میری بھی ماں ہیں کسی کی بیٹی چلی جائے تو عزت والے لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے بیٹیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو پھر خالی بھیجتے بھی نہیں ہیں تو قوم کی ماں اور قوم کی بیٹیاں آج اس دعوے کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اس رب سے معافی مانگ کر اپنے بیٹوں کو بچا لیں اپنے شہروں کے لیے توبہ کر لیں اپنے باپوں کی طرف سے سوری کر لیں اور گھر میں جا کے یہ پیغامیں حق اور پیغامیں خیر بھی پہنچا دیں اپنے نوجوان بیٹوں کو یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور مزید اس قوم کے لیے باعث عذاب بن رہے ہیں انہیں اللہ کا خوف دلائیں ان کو مسجدوں میں بھیجیں گھروں میں مسلح بچھا کے دیں اللہ کے حضور انہیں بچھائیں تو با خدا ایک عشرہ مکمل ہونے لگا ہے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے رب کریم کے حضور جھگے تو ایک عشرہ ہی کافی ہوگا اور اسی میں ہی وہ کریم آقا اور کریم رب ہمیں بخش دیں گے اور یہ حالات بہتری کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ اپنے گھر کے تمام فرد تک پہنچائیں گے اور خود بھی اپنے کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور انشاءاللہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے اللہ پاک ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین اور اسلام کے لئے اخلاص عطا فرمائے وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقی